تو مخلوق کا خوف تو امبیاء علی مسلم کو نہیں رہا جس سے نقصان پہنچے اللہ جو ہے یہ یہاں پر یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان کے لئے وہ خوف نہیں جو ان پر وعبال بن جائے رہا خوف الہی جس کو خشیت کہتے ہیں یہ تو ان کو عالی درجے کا حاصل ہوتا ہے سبحان اللہ تو یہ بات کلیر ہو گئی کہ مخلوق کا خوف جس سے وعبال بنے نقصان ہو مخلوق کا نقصان مخلوق سے نقصان ہو ایسا خوف انہیں بالکل نہیں اچھے یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے ساپ بچھوں کا غیرہ موزی جانوروں جو نقصان پہنچا رہتے ہیں موزی جانوروں سے ڈھرنا بھی اس میں داخل نہیں کیونکہ یہ خوف بھی مزر نہیں اس سے نقصان پہنچتا ہے اس خوف سے نقصان نہیں ساپ اور بچھوں نقصان پہنچائیں گے کاٹنے سے تکلیف ہو سکتی پر اس نقصان کا خوف نہیں ساپ اور بچھوں سے جو نقصان ہے موزی جانوروں سے جو خوف ہے وہ کیا ہے خوف ایزہ اور خوف ایزہ کے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہوتا ہے نفرت آج ہمیں بھی ساپ بچھوں سے ڈر لگتا ہے خوف ہوتا ہے کس چیز کا خوف کہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے اور اس خوف کی وجہ سے کیا ہے ان سے نفرت ہو جاتی ہے تو وہ خوف انبیاء علیہ السلام کو ہے اس میں شامل نہیں اس آیت میں کیوں اس کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب آپ نے اپنا آسا زمین پر پہلی مرتبہ ڈالا اور جب پہلی مرتبہ ساپ بنا تو آپ کو اس سے خوف ہوا یہ صاف موجود ہے اس کو اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا وہ خوف کیا تھا خوف نفرت ہے جس سے آپ کو نفرت ہو گئی فیرون کے لوگوں سے بھی آپ نے ذکر ہے کہ آپ کو خوف ہوا تو وہ خوف جس کا نتیجہ نکلا نفرت یہ خوف انبیاء علیہ السلام کو ہے اس چیز سے نہیں کہ مجھے نکسان پہنچا دے گی وہ خوف اس کا نتیجہ نفرت ہے کیوں نفرت والا خوف آ گیا ہے حیبت والا نہیں ہے حیبت والا خوف کیا ہے اللہ عز و جل سے اس کی حیبت ہے اور اس کا نتیجہ اطاعت ہے ہمیں بھی اللہ کا خوف حیبت والا ہے رسول کا خوف اس کا نتیجہ اطاعت تو یہ سمجھنے کی بات ہے یہ اطراز اگر کوئی کرے تو یہ صاف صاف ہے کہ قرآن میں صاف موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا تو وہ خوف وہ نفرت والا خوف تھا جس خوف کے نتیجے میں نفرت حاصل ہو وہ ایسا خوف نہیں تھا جس میں اطاعت وغرادی نہیں اطاعت والا خوف انہیں کسی چیز کا نہیں صرف اللہ کا نہ فیرون کی قوم سے ڈر نہ ساپ سے وہ جو خوف کا ذکر کیا گیا ہے وہ ذکر جس کا نتیجہ نفرت نکلی اس خوف کا ذکر کیا گیا ہے اور حیبت والا خوف کہ جس سے اطاعت گزاری کرنے لگ جائیں یا اس سے ڈرنے لگ جائیں مخلوق سے وہ خوف انبیاء علیہ السلام کو بالکل نہیں تو یہ مختصرا خوف کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی میں نے کہ انبیاء علیہ السلام کو اور جو جو ساتھ میں جتنے بھی تابع دار ہیں جو ہدایت پر قائم رہیں گے انہیں کوئی خوف نہیں یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اولیاء اکرام جو ہیں آپ جو درگاہ ہیں جو مزارات شریف دیکھ رہے ہیں آپ نے انہیں دیکھا نہیں آپ نے انہیں اولیاء اکرام کی زیارت نہیں کی نصیب والے ہیں جو اولیاء اکرام کی صحبت اگر انہیں حاصل ہو گئی دیکھا ہو تو پر جنہوں نے دیکھا تھا جو ساتھ میں رہے تھے وہ نے ان کی زندگیوں کو دیکھا جنہوں نے کس طریقے سے اتباع کی کس طریقے سے ہدایت پر قائم رہے ہدایت پر قائم رہے اللہ ازداللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے رہے اپنی زندگیاں ایسے گزار دیا پھر کئیوں نے پھر ان اطاعتوں کے بدلے میں اللہ نے انہیں جو انعامات عطا فرمایا یا جو اللہ نے اپنے کرم سے انہیں نوازا جو کرامتیں ان سے ثابت ہوئی سادر ہوئی ان چیزوں کو لوگوں نے دیکھا تب جا کر کے انہوں نے انہیں اللہ کا ولی مانا اللہ کا مقرب بندہ مانا ان کے مزارات بنے درگاہیں بنیں تو جنہوں نے دیکھا ان کی زندگی کو پیر ان کی زندگی کس طریقے سے اطاعت گزاری میں گزری ہے انہوں نے یہ سب کیا انہیں ولی مانا اور مشہور بھی کیا اور پھر الحمدللہ اولیاء اکرام کا فیض تو ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی جاری ہے لوگوں کو آج بھی فیض مل رہا ہے تو ایسائے سے یہ پتا چل گیا ہے کہ جو اولیاء اکرام ہیں جو اطاعت گزارے ہیں جو ہدایت پر قائم ہیں وہ انبیاء بھی ہوں اولیاء بھی ہوں جو بھی ہوں ان سب کو کوئی خوف نہیں تو پھر یہ آج جو کہتے ہیں پھر تمہیں کیا پتا قبرمنٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تمہیں کیا معلوم تم تو جا کے ان کے لیے دعا کرو جاؤ وہ جانا صحیح ہے پر جا کے دعا ان کے واصلیوں سے مت مانگو ان کے لیے دعا مانگو یہ زاکرنا ایک اس کا چہرہ دیکھ کر کراہ داتی ہے وہ یہ سب بھقواس کر رہا ہے بلکہ اس نے یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرمیہ کہا کہ ان کی محمد سے بھی نہیں مانگ سکتے یہ ویڈیو موجود ہیں ان سے نہیں مانگنا ہے ان کے لیے مانگنا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پتا نہیں ہم کو کیا معلوم قبر میں کیا ہو رہا ہے قرآن پاک نے کہے دیا اولیاء اکرام انبیاء کے بارے میں تو بلکل کوئی کہے تو ایمانی ختم ہو جائے اولیاء اکرام کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ثبوت موجود ہے دلیل موجود ہے کہ انہیں خوف نہیں نہ موت کے وقت نہ قبر میں اور نہ ہی قیامت میں تو ہمیں قرآن کی اسلاف کی حدیثوں کی یہ سننا ہے یہ ان چلتے پھرتے اور دین سے جاہل عالموں کی نہیں سننا یہ بھلے کئی اور کے سکولروں کچھ اوروں پر دین سے ان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ وہی بات ہے کہ ایک ٹانکہ ڈاکٹر بھی لگاتا ہے ایک ٹانکہ موچی بھی لگاتا ہے ڈاکٹر کا ٹانکہ لگانا الگ ہوتا ہے اور موچی کا ٹانکہ لگانا الگ ہوتا ہے تو علماء اکرام جو ہیں جو دینی باتیں جو ہیں یہ آپ علماء سے ہی سیکھ سکتے ہیں یہ ڈاکٹر والا ٹانکہ ہے اور یہ موچیوں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ٹانکہ لگائیں گے پر یہ وہی ٹانکہ ہے جو جھوٹے میں لگایا جاتا ہے چپل میں لگایا جاتا ہے یہ آپ کا جھوٹہ تو ٹھیک کر سکتے ہیں پر آپ کا بدن کی بیماری نہیں ٹھیک کر سکتے ہیں ایمان خراب کرتے رہیں گے ایمان سی ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں تو ایمان کی سلامتی کے لیے علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اللہ ہمیں علماء کے ساتھ رکھے اولیاء کے ساتھ رکھے درد پاک پڑھے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ اب آگے ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَحْزَنُونَ جو یہ حزن سے بنایا حزن کا معنی ہوتا ہے غم وہاں خوف بھی نہیں اب یہاں غم خوف کے بارے میں کیا ہے کہ ہم نے فیوچر کے لیے آگے کی چیز کا خوف ہوتا ہے اندیشہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خوف آگے کی فیوچر میں اس چیز سے نقصان ہوگا اس اندیشہ کو کہتے ہیں خوف اور حزن جو ہے حزن جو ہے یہ پاسٹ کا ہے کہ کوئی محبوب چیز کا نقصان ہوگیا محبوب چیز سے جدائی ہوگئی اس چیز کا غم جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حزن اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس کے معنی ہے غم اور افسوس یعنی یہ اللہ والی یا موت کے وقت یا قبر وحشر میں غم نہ کریں گے ہیں انہیں ایک تو خوف تو ہے نہیں غم بھی نہیں ہوگا ان کو تو بلکہ جن کی محبوب ترین چیز ہے اللہ عز و جل کی صحبت وہاں پہنچ رہا ہے اب انہیں کیا خوف کیا غم کوئی خوف نہیں نہ خوف اور نہ ہی کوئی غم کوئی افسوس دنیا سے جانے کا تو کوئی افسوس ہی نہیں ہوتا ہے اللہ والا کو دنیا تو بھاتی نہیں ہے یہ ہمیں لگا ہمارا دل لگا وہاں ہم ہائے پیسہ ہائے دنیا ہائے گھر ہائے بھاتی ہم اس میں لگے ہوئے ہیں وہاں تو بس آخرت کی فکر سیزہ آخرت ہی آخرت تو انہیں نہ تو خوف نہ ہی کوئی غم ہوگا نہ موت کے وقت نہ قبر میں نہ ہش کیونکہ وہ تو دنیا میں ایسے کام کر کیا ہیں جس سے کہ انہیں قرب خداوندی نصیب ہو جائے انشاءاللہ تو انہیں کس چیز کا خوف کس چیز کا غم غم تو ہمیں ہوگا اللہ ہمیں بھی اس غم سے بچا لے ہمیں بھی اپنا بنا لے پرور دے گا دنیا کی چھوٹی محبت ہمارے دلوں سے کاش میرے دل سے ہم سب کی دلوں سے نکل جائے ہمیں آخرت کا خوف آخرت کی محبت اللہ عطا کر دے آمین بجہن نبی جلہمین صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مختصر ہے بلکہ کچھ کافی طویل بھی ہو گیا کہ خوف کی بھی جو تکس ذکر میں نے کر دیا اور غم حزن افسوس اس کے بارے بھی کچھ باتیں کر دی یہی پر یہ آیت پاک بھی مکمل ہو رہی ہے الحمدللہ آگے اللہ عزیز نے چاہا تو اگلی آیت کی شروعات کریں گے پروردگار قبول فرمائے آپ سب اسے سونے شیئر کریں آگے بڑھائیں سبسکرائب کریں کچھ آخرت کا ہم سب کا ذریعہ بن جائے پروردگار اسے ہماری آخرت کا ذریعہ بنائے آمین بجہن نبی جلہمین صلی اللہ علیہ وسلم